السلام علیکم جی ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی یہ میری ویڈیو ہے وہ خاص لسن کی اوپر ہے جن لوگوں نے لسن اپنے کھیت کے اندر لگایا ہوا ہے یا اپنے گھر کی اندر لسن کو لگایا ہوا ہے ان کی جو لسن کی فصل ہے اس کے اوپر بہت سے کیڑے بھی حملہ کرتے ہوں گے اور بہت سے اس کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہوگی جس کی ویسے جو کھیت کے اندر لسن ہے اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور جو گھر کی اندر لسن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہماری جو ساری میند ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے لسن کو ان کیڑوں اور ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان بیماری اور کیڑوں سے چھڑکارہ بھی مل جائے اور ہمیں پیداوار بھی زیادہ حاصل ہو سکے کچن گارنی کے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ان کا لسن کبھی بھی صحیح طریقے سے گروہ ہوتا ہی نہیں ہے جب لسن کا آخری مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو کچھ اس کی ویرائٹیاں ایسی ہیں جس میں بنو گلابی اور گلابی جس کو فنگس حملہ کر دیتی ہے جب وہ فنگس حملہ کرتی ہے تو ان سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ لسن سارا خراب ہو جاتا ہے اور اگر کھیت کی بات کرے تو کھیت کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کوئی بھی لسن کی ویرائٹی ہے اس کے آخری مہینے کے اندر یا فروری یا مارچ کے مہینے کے اندر لسن کے اوپر فنگس کا حملہ تو ضرور ہوتا ہے اور اس حملے سے بچنے کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک ایسی ٹکنیک بتاؤں گا جس سے آپ اپنے لسن کو بھی بچا سکیں گے اور اپنی پیداوار کو بھی دو سے تین گناہ بڑھا سکیں گے سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے جو باہر بڑے پیمانے پر کھیت کے اندر لسن کو لگاتے ہیں اور ان کے کھیت کے اوپر بہت سے بیماریاں حملہ کرتی ہیں بہت سے کیڑے آتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو لکڑیوں والا چلہا ہے لکڑیاں جلنے کے بعد جو راک بچتی ہے وہ آپ نے دو تین دن لگا کے اکٹھی کر لینی ہے پھر ایک ڈھائی لیٹر کی بوتل لینی ہے اسے صاف کر کے اس کے اندر وہ ساری راک کو ڈال دینا ہے جب وہ ڈھائی لیٹر کی بوتل کناروں تک بھر جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اسے اپنے فصل کے اندر لے جانا ہے پھر جو آپ کی سپریے کی ٹنکی ہے جس سے آپ سپریے کرتے ہیں اس کو آپ نے آدھا بھر لینا ہے تقریباً اگر آپ کی سو لیٹر کی ٹنکی ہے تو آپ نے پچاس لیٹر کے قریب بھرنا ہے اگر پچاس کی ہے تو پچیس لیٹر کے قریب اسے بھر لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے وہ ساری بوتل کو الٹا دینا ہے جو اس کے اندر آپ نے راک ڈالی ہوگی راک ڈالنے کے بعد جب وہ پانی اور وہ راک آپس میں مل گئے اسے اچھے طریقے سے حالانے کے بعد جس پوری فصل کی اوپر آپ نے سپریے کرنا ہے اس کا پہلا فیدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو فصل ہے اس کے اوپر ہر قسم کا کیڑا چلا جائے گا کیونکہ راک کے اندر اس طرح کی انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے کوئی بھی کیڑا اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتا دوسرا اس کے اوپر اس کے اندر انتہائی زیادہ قسم کا پوس فورس نائٹروجن اور پوٹیشن پائی جاتا ہے جو آپ کی فصل کو طاقت دے گا اس سے جو آپ کی پیداوار ہے وہ بھی دو سے تین گناہ بڑھ جائے گی اور جو گھر کے اندر کچن گارڈنگ کرتے ہیں جنہوں نے گھر کے اندر پودے لگائے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اس طرح کو دو تین دن میں اکٹھا کر کے ویسے ہی ہلکہ ہلکہ اس کے اوپر چھٹا دیتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فصل کے اوپر کیڑے بہت کم آئیں گے الٹاؤ اس سے زیادہ طاقت ملے گی نائٹروجن پوٹیشن اور پوس فورس ملے گی اور جتنی اسے نائٹروجن پوٹیشن ملے گی اتنی اس کے اوپر بیماریاں بھی کم آئے گی